رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر سے نکلے گا نیکی اور برائی کی اثرات وہاں بھی نظر آئیں گے جیسے انسان نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت شکل میں انسان آئے گا نہ پوچھے گا یہ خیر کی خبر لے کے آئے ہو تم کون ہو اتنے خوبصورت وہ کہے گا میں تیرے نیک عمل ہوں اور تمہیں میں لے کے جانا چاہتا ہوں بد انسان کے سامنے ایسا بد انسان ہی آئے گا بن کے کہے گا کون ہو تم اس قدر خوفناک کہے گا میں تیرے برا عمل ہوں آج تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے قیامت کا دن ہے حول نہ کیا ہے قبر سے نکلتے یہ خوشخبری لینے والے خوشخبری لے لیں گے اور خوفناک کیفیات دیکھنے والوں کے نصیبے میں جو کیفیات تھے ہیں انہیں مل جائیں گے وَكُلَّ اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابًا كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا نیک انسان قیامت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا کوئی نور کے ممبروں پر ہوں گے کوئی سونے کے ٹیلوں پر ہوں گے کوئی اللہ حضور جلال کے عرش کے سائے تلے انعام یافتہ بن کے جائیں گے کسی کو اللہ حضور جلال فرشتوں کی سب میں کھڑا کریں گے کسی کو انبیاء اور صدیقین اور شہدہ کی سب میں کھڑا کریں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اس کو دیکھ دیکھے رش کر رہے ہوں گے جس صرف اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اس کے مقابلے میں بد لوگ جو ہیں کڑیاں ان کو ڈالی ہوئی ہوں گی کسی کے ٹکنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے گٹنوں تک کسی کی کمر تک اور کسی کے موں تک اور ستر ہاتھ پسینے میں ڈپکیاں لگا رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے گلے میں ساتھ زمینوں کا طوق بنا کے ڈالا ہوا ہوگا اور کسی کو ساتھوں زمینوں کے لیچے دھنسا دیا گیا ہوگا چیخ و پکار کا عالم ہوگا یہ میدان محشر میں بھی نیکی اور برائی کی اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے اللہ حضرت جلال کا حکم ہوگا وَعُرِذُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّ صفوں میں سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے حساب کے لئے تیار ہو جائیں نیک لوگوں کی صفے ہوں گی فرشتِ انبیاء و صدیقین و شہدہ اور قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے اس کو آگے پہنچانے والے اور ساتھی صفے ان لوگوں کی ہوں گی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں کی صفوں کو الگ بنا دیا جائے گا نیکی کے اثرات اس وقت بھی ظاہر ہوں گے برائی کے اثرات بھی میدان محشر میں ظاہر ہو جائیں گے مجھنے والے